دیکھیں کس طریقے سے رازدھانی بھوپال میں جو اگلی کانٹ ہوا تھا اس کے باوجود بھی کوئی سبق اور خاص طور پر فائر سیفٹوی ایکٹ کی جو بات ہوتی ہے وہ صرف فائلو میں ہی رہ کر رہ جاتی ہے کیونکہ اس کا ڈرافٹ مدھے پردیش میں بھی بنایا ہے لیکن اسے ابھی تک لاغو نہیں کیا جا سکا لیکن گجرات کے راجگوٹ میں جو ہوا وہ بھائیابہ تھا اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے حالانکہ ابھی تک کوئی سبق اس سے نہیں لیا جا رہا دیش بھر میں سارجنکستانوں کی سرکشہ کو لے کر ایک بار پھر سے چرچہ شروع ہو گئی ہے کیندر کئی بار راجسرکاروں کو گائیڈ لینڈ جاریو کر چکا ہے کڑے کانون بنانے کے بعد کہہ چکا ہے لیکن کہاں بات اٹکتی ہے اور کیا ہے فائر سیفٹی کو لے کر کئی راجیوں کا خاکا کئی راجیوں کے حالات یہ ریپورٹ کے ذریعہ کو دکھاتے ہیں بس تھوڑی سلا پرواہی اور پیتیس لوگوں کی باک جس میں کئی معصوم بھی شامل تھے گجرات میں راجکوٹ کی گیونگ زون میں ہوئے حاصل کی یہی داستان ہے اس اگنی کان کے دو دن بعد ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹیج سامنے آئی ہے جس میں سام دکھ رہا ہے کہ ویڈنگ کرتے سامنے آگ کیسے لگی اس چالیس سیکنڈ کے ویڈیو میں آگ تیزی سے فیلتی جا رہی تھی کیونکہ اس کے چاروں اور اترک جولنشیر پدارت رکھے ہوئے تھے اور سب سے بڑی بات کہ اس حاصل کے وقت گیمنگ زون کے پاس فائر سیفٹی کے کوئی پکتہ انتظام نہیں تھے اور نہ ہی راجکوٹ نگر نگم سے ضروری اگنی سرکشہ کی منظوری ملی ہوئی تھی اب اس گیمنگ زون میں ہوئے اگنی کان نے دیج بھر میں سرکشہ انتظام پر ایک بار پھر سوال کھڑے کر دیئے ہیں پارک مول بازار، اسپطال اور بہو منظرہ ایمارتوں کے سرکشہ انتظاموں پر فر چرچہ ہو رہی ہے جہاں تک مدھے پردیش کی بات ہے تو یہاں پور میں منترالیوں، سنچال نالیوں میں بھیشڑ آگ لگنے کے بعد بھی سرکار کے پریاس ابھی بھی کاغزوں تک ہی سیمت ہے لاپروائی کا عالم یہ ہے کہ مدھے پردیش کا فائر سیفٹی ایکٹ تھنڈے بسنے میں ہی پڑا ہوا ہے بتادے کے سال 2019 میں کیندر سرکار نے فائر سیفٹی ایکٹ کا ڈرافٹ راجے سرکاروں کو بھیجت تھا پھر راجے سرکاروں نے بھی ڈرافٹ بنایا سجھاو آپتی پر سنشوڈھن کیے 2022 میں مدھے پردیش میں اگری شمن اور آپات کالین سیوہ ادھینیم کا فائنل ڈرافٹ بنایا گیا سرپڑا بھون اگنی کان کے بعد نگریے وکاس سنچال نالی نے ڈرافٹ کو انتیم روپ دے کر منترالے کو بھیجا لیکن سالوں بار بھی فائر سیفٹی ایکٹ ڈرافٹ اب تک لاغو نہیں ہوا مدھے پردیش کے فائر سیفٹی ایکٹ میں کئی ایسے پرادھان کیے گئے ہیں جس سے سرکشہ انتظاموں کو درست کیا جا سکتا ہے ڈرافٹ میں راجے اس طرح پر فائر ایمیجنسی سربیس بنانے پروپرٹی ٹیکس کے ساتھ بیلڈنگ میں فائر سرس لگانے نگریے وکاس میں فائر آفیسر کی نیوکتی نئے اگنی شمن کیندر کھولنے اگنی شمن پرکریہ بادت کرنے والوں پر جرمانہ اور سزا کا پرابدھان اب تک اس ڈرافٹ کے لاغو نہیں ہونے کی وجہ سے مدھے پردیش میں راشتری بھون سنیتا کی گائیڈ لائن سے ہی کام چل رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہاسے کے ذمہ دار بچ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے سبق نہیں لیتے ہیں اب راجکورٹ اگنیکانڈ کے بعد سجک ہو کر اور گمبیرتا کے ساتھ فائر سیفٹی ایکٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے جل سے جلد لاغو کیا جا سکے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو راجکورٹ جیسے ہاسے کہیں بھی اور کبھی بھی ہو سکتے ہیں اس سے پہلے سرکشہ انتظام کر لینا ضروری ہے ٹیم نیوز اسٹی مہرائپور میں بھی آگ لگنے کی کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں آگ لگنے کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں لیکن پرشراسن ان گھٹناؤں سے سبق نہیں لے رہا پوری جانکاری تیرے ہمارے سموادھاتا آجے شریفاستب پچھلے ہفتے دیش میں دو بڑی گھٹنائیں ہوئی ہیں آگ جینے کی وہ گھٹنائیں جس میں ایک اسطحان راجکورٹ راجستان میں اٹھائیت لوگوں نے اپنی جان گوائی دوسرا دلی کا ایک وہ معاملہ جس میں چھے نابالک بچے جو ابھی جن لیے ہوئے تھے اور جنہوں نے دنیا کے بارے میں کچھ جانا بھی نہیں تھا وہ چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کا قارن یہ بتایا جاتا ہے کہ دلی اور جو راجکورٹ میں جو درگھٹنائیں ہوئی ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ کہیں نہ کہیں جہاں یہ آگ جینے کی گھٹنائیں ہوئی مہاں کسی قسم کا فائر بگیٹ کا کوئی اسٹرومنٹس ایکٹیویٹ نہیں تھا اور جو تھے وہ ناکامی تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے میں جہاں کھڑا ہوا ہوں برتمان میں چھتیرگڑ کی راد دھانی رائپور میں یہ وہ نیالے پریسر ہے اس نیالے پریسر میں کینٹین کا بھی سنچالن ہوتا ہے اس کینٹین کے سنچالن میں جس پہ ناستے کا اور چاہے کا نیرمانہ کار کیا جاتا ہے اس میں کامرشیل گیس سلنڈر کا اپیوب کیا جاتا ہے کبھی خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسی آگ جینے کی گھٹنا ہوتی ہے تو یہاں پر کوئی بھی پورے پرانگڑ میں کہیں بھی آگ جینے سے بچاؤ کے لیے کوئی بھی اسٹرومنٹس اپلد نہیں ہے وہی رازدھانی کا یہ وہ نیالے پریسر ہے جس کے نیچے پارکنگ اسٹھل بنایا گیا ہے جہاں سیکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اگر کسی گاڑی میں کسی بھی ٹیکنیکل فالٹ کے قرآن آگ جینے کی گھٹنا ہوتی ہے تو وہاں پر آگ اتنا وکرار روپ لے گی اور جب تک فائر بگیٹ کی گاڑیاں پہنچیں گی تب تک یہ پریسر میں آگ اپنا وکرار روپ کر لے گی اور وہی اوپر اس کے نیالہ ہے سارے مجسٹیٹ اور پانچ مالا نیالہ ہے یہاں پانچ منجل میں ہر منجل پر کچھ ویسسٹ اور کچھ اتی ویسسٹ اور جلہ دیش جو اس جلے کا پرتندیت تو کرتے ہیں وہ مجسٹیٹ بھی یہاں بیٹھتے ہیں اب آپ سوچئے کہ اگر کبھی ایسی درگھٹنا ہوئی تو اس کے لیے کون جمعیدار ہوگا اس لیے پرساسن کو جاگنا چاہیے اور جاگتے ہوئے اس چیچ کو سامنے لانا چاہیے کہ کہیں آگ جنی سے بچاؤ کے پہلے سارے کے سارے اپکرن ایکٹیویٹ کر آئے کیونکہ چھترگڑ کی یہ وہ نیالہ کی چھتر پھل کا ایریا ہے جہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں روجانہ وہ کلائنڈ آتے ہیں وہ وکیل آتے ہیں وہ اپنی آوازشکتاؤں کو پورتی کرنے کے لیے عام نگری پہنچتا ہے اور کچھ جیل سے بچارہ دین بندیوں کو بھی یہاں لائے جاتا ہے اب ایسے میں اگر کہیں کوئی بھوش میں کوئی درگھٹتا ہوئی تو اس کے بچاؤ کے سرکار نے کوئی بھی انتدام نہیں کیا ہے ہاں بیلڈنگ کو پانچ مالا بنا دیا گیا ہے لیکن وہاں پر اس طرح کے سرکشہ کے کوئی مابدن نہیں اپنائے گا اس پہ سرکار کو بچار کرنا چاہیے اب کب بچار کرے گی سرکار اور کب جاگریت ہوگا پرساسن یہ گوھر کرنے والی بات ہے کیمرمن ویڈوت پرموت کے ساتھ میں رائپور سے نیوز نیشن کے لیے عجید شیوازتہ